بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور اپنا پروگرام کرنٹ افیرز پہ ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگرچہ میرا جو پروگرام ہے اس کا نام کرنٹ افیرز ہے کرنٹ افیرز کا یقیناً آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ جو تازہ ترین حالات ہیں ان کی آگاہی یا ان پر تفسرہ لیکن بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی گہرائی میں بھی جانا پڑتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخی حقیقت بتانے لگا ہوں کم از کم مجھے نہیں اندازہ کہ پاکستان میں شاید کسی کو اس حقیقت کا علم ہے برحل آج کے بعد آپ کو اس حقیقت کا علم ہو جائے گا آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جنرل عیوب خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے فیلڈ واحد آرمی جنرل تھے جو فیلڈ مارشل بھی تھے کمانڈر ان چیف تھے آرم فورسز کے وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور وہ پھر پاکستان کے پریزیڈنٹ بہت عرصے تک رہے انہوں نے ایک عدد آئین بھی بنایا نائنٹین سکسٹی ٹو کا اور اس آئین کے تحت یہ تھا کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریزائن کرتا ہے تو وہ اس کی جگہ پر اپنے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ سپیکر کو بننا ہوتا تھا لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جنرل عیوب خان صاحب جو ہیں جب ان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوئی اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ریزائن کریں بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کچھ تو انہوں نے اپنی صحت کا وانہ بنایا اور باقی ان سے استیفہ لیا گیا اور استیفہ لینے کے بعد جو نیکسٹ ان کے جنیئر اور ان کے انتہائی ٹرسٹوردی شخص تھے پاکستان کی اس وقت کی جو آرم فورسز ہیں ان میں جنرل عیوب خان صاحب کے جو سب سے پسندیدہ جنرل تھے وہ آگا محمد یائیہ خان صاحب تھے آگا محمد یائیہ خان صاحب جو ہیں جو المروف یائیہ خان ہے وہ زلہ چکوال میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہے وہ وہاں پر پولیس کے ملازم تھے اور برحل جب ان نے ٹیک آور کر لیا یہ پچیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کا واقع ہے انہوں نے اپنا مارشلہ نافذ کر دیا چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر بن گئے صدر بن گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز کا بات کی لیگل فریم ورک کا آرڈر آتا ہے یا مختلف قسم کی اور چیزیں آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یائیہ خان بھی چاہتے تھے کہ وہ جنرل عیوب خان کی طرح دس بارہ سال حکومت کرے یقینا جو شخص بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ پھر اقتدار میں ہی مرتا ہے پاکستان میں کم از کم اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ لوگ اپنی مدد پوری ہو کر آرام سے چلے جائیں اگر جاتے بھی ہیں تو پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ جائیں تو جنرل یائیہ خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ وہ جنرل عیوب کی طرح وہ بھی اپنا ایک آئین دے اور پھر ملک پر اس وقت تک حکومت کریں جب تک کہ ان کا زور چلے اب یقینا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جنرل عیوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو الیکشن کروائے پاکستان کے جو پہلے الیکشن ہے جو کہ پاپولر ووٹ کی بیسس پر ہوئے وہ جنرل یائیہ خان صاحب کے دور میں ہوئے اور ان الیکشن کے انتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا برحل میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ الیکشن تو انہوں نے کروائے لیکن اس کے باوجود جنرل یائیہ خان یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا ایک آئین دیں جس طرح جنرل عیوب خان صاحب نے ایک آئین نافذ کیا تھا اور پھر اس ملک پر پاکستان پر حکومت کریں وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں حالات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور پھر مجبوراً ان کو بیس دسمبر انیس سو اکتر کو جانا پڑا چونکہ اس سے پہلے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کی جو آرمڈ فورسز تھیں وہ ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کر چکی تھی اور جنرل یایہ خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف آرمی کے اندر عوام میں یعنی کہ ہر سطح پر ان کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی تو اس طرح ان کے جتنے بھی منصوبے تھے وہ درے کے درے رہ گئے اور وہ اپنا اقتدار جو ہے اس کے پرقرار نہ رکھ سکے حالانکہ انہوں نے ایک سٹیج پر یہ کوشش کی تھی کہ جنرل جو زلفکار علی بھٹو اور مجیب اور رومان اس وقت دو ہی لیڈر تھے ویسٹ پاکستان میں زلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مجارٹی تھی اور ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب اور رومان کی جو عوامی لیگ ہے اس کی مجارٹی تھی ان کو قید میں بھی ڈال دیا گیا لیکن بعد میں پھر مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں یہ کس گراؤنڈ پر بات کر رہا ہوں کہ جو یائیہ خان صاحب ہیں وہ بھی اپنا ایک آئین دینا چاہتے تھے جناب یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے شاید کیمرہ آپ کو بکھا سکتا ہو یہ ایک پری ایمبل ہے اور پھر جناب یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے اور سیکنڈ پیج پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو اس پہ واضح طور پر اینڈ پہ لکھا ہوا ہے جنرل آگا محمد یائیہ خان تو یہ جناب ایک عدد انہوں نے کانسٹیچوشن جو ہے وہ بنوایا تھا تو جنرل یائیہ خان صاحب جو ہیں ان کو وہ جنرل ریوب خان صاحب کے ساتھ کام کرتے کرتے ان کو اتنا تجربہ ہو چکا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ریلیونٹ جگ ان سے کام لینے تو اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے جو پلیٹیکل سائنس کے گورننس کے ماہر تھے ان لوگوں کو انہوں نے خفیہ طریقے سے کٹھا کیا اور ان سے یہ آئین جو ہے یہ مرتب کرایا تھا اور پھر وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہے کہ وہ اپنا آئین جو ہے وہ نافذ کریں اور پھر اس ملک پر اس وقت تک حکومت کریں جب تک کہ وہ کر سکتے تھے برحل جناب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید پاکستان میں کسی کے نالج میں بھی نہ تو اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ پاکستان میں جناب پہلے ہی پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا اور اب جو رواج ہے وہ بہت ختم ہو چکا ہے اور بلکہ ابھی تو جو نئی جنریشن ہے وہ ساری کی ساری انٹرنیٹ اور گوگل کی جنریشن ہے وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں وہ گوگل پر پڑھتے ہیں یعنی کہ کتابوں کو پریکٹیکلی انہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تو آج بھی اگر آپ کسی اچھی لائبریری میں چلے جائیں گے پرانی لائبریری میں چلے جائیں گے تو شاید یہ جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کی کاپی وہاں پہ کوئی نہ کوئی پڑھی ہو بارحل میں بتانا آپ کو یہی چاہتا تھا کہ جو جنرل یایہ خان صاحب تھے ان کا بھی ایک لمبا پلین تھا وہ بھی اقتدار میں رہنا چاہتے تھے اور اس کا ان نے جو بھی ایک مکمل بندوبست تھا وہ کر لیا ہوا تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب 1958 میں جب مارش اللہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو جنرل عیوب خان صاحب ہیں وہ مکمل طور پر ٹیک اپ کر ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ پھر انہوں نے ایک کانسٹیچوشنل کمیشن بنایا تھا اور اس قسم کے بہت سارے سٹیپس لیے کہ جن کی مدد سے انہوں نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا کہ وہ ملک کے صدر بن سکے برحل الٹی میٹلی پھر انہوں نے 1962 کا کانسٹیچوشن دیا اور اس کانسٹیچوشن کے تحت وہ 1969 تک برسر اقتدار رہے تو اس طریقے سے وہ مجموعی طور پر تقریباً دس سال سے زیادہ جو ہے وہ برسر اقتدار رہے تو چونکہ جنرل یائیہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے دست راست تھے وہ سارا کچھ ان کے ہاتھوں سے ہوا تھا تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی وہی طریقہ کار استعمال کریں اور اس کے لیے انہوں نے احتیاطاً ایک عدد آئین جو ہے وہ بنوالیا تھا اور اس آئین کو پرنٹ بھی کروا لیا تھا لیکن ان کی زندگی میں ان کا جو مقصر اقتدار تھا جو کہ پچیس مارچ 1969 یعنی کہ انیس سو انہتر کو شروع ہوا اور بیس دسمبر انیس سو اکتر کو ختم ہو گیا اس میں ان کو اتنا ٹائم نہ مل سکا یا حالات ایسے موافق نہ پیش ہو سکے کہ جس میں وہ جو ان نے آئین بنوایا ہوا تھا اس کو نافذ کرتے دیکھیں جی آئین کی کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ بالکل پرنٹڈ ہے صرف اتنا چاہیے تھا کہ ایک عدد نوٹیفکیشن ہونا تھا گزٹ میں کہ جی پاکستان کو ایک نیا آئین دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد جناب جنرل یایہ خان صاحب نے اس آئین کے تحت حلف اٹھانا تھا اور پھر ہنسی خوشی اس ملک پر حکمرانی کرنی تھی جب تک کہ اس ملک کے عوام برداشت کرتے لیکن انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے عوام کی نفرت ایوہ نابڈ فورسس میں ان کے خلاف شدید نفرت ہو گئی اور پھر مجبوراً ان کو بیس دسمبر انیس سو اکتر کو اقتدار سے علاق ہونا پڑا تو جناب آپ میرے چینل کے ساتھ رہیے اس کو سبسکرائب کر لے تو میں اس قسم کی جو بہت ساری جو تاریخی اور سیاسی حقیقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا میں کرنٹ افیرز جو ہیں وہ ان پر اس لیے تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے اتنی ٹولرنس نہیں رہی کہ کسی کی تنقید کو سنا جا سکے تو لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھایا کہ میں آپ کو تاریخ بتاؤں اب چونکہ یہ ساری تاریخ جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے کوئی حسین کار نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں